ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ تو آج کا میں آپ کو نیا طریقہ بتاتی ہوں کہ رنگ صاف کیسے کریں تو جی ہاں دیکھئے ہم آج سٹرو فری سے رنگ صاف کرنا سیکھیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ سٹرو بیری میں بیٹیمن سی جو ہے پھرپور ماترہ میں ہوتا ہے فرینڈز آپ جانتے ہوں گے شاید یا نہیں بھی جانتے ہیں تو یہ پورا جاننے کے لئے کہ ہم سٹرو بیری کا یوز رنگ صاف کرنے میں کیسے کر سکتے ہیں اپلائے کر کے بھی اور انٹیک کر کے بھی دونوں طریقے میں آپ کو اس میں بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بہت سارے فیانیس ٹیپس دوں گی سب سے پہلے تو ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے تو ہو سکے تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ اس طرح کے ویڈیوز روز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے آبیل کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں اس سے آپ کو سب سے پہلے ہمارے ویڈیو کا جو نئے ویڈیوز آتے ہیں اس طرح کے رنگ ساف کرنے کے یا اور بھی چینل کرے بھرے تو آپ اس سے دیکھ کر کے اپنا گیان بڑھا سکتے ہیں ساتھ ہی اوروں کو بھی شیئر کیجئے تو آئیے جانتے ہیں کہ سٹروبیری جو ہے درک سرکیس جھوریوں کو کیسے دور کرے گی ہماری سکن کو ساف کیسے کرے گی تو ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیننگ ہٹانے میں آپ نے سنا بھی ہوگا سٹروبیری کا یوز کیا جاتا ہے بڑے بڑے جو بیوٹی پالرس ہیں ان میں سٹروبیری جو ہے جو فیشل کیا جاتا ہے اس میں یوز کی جاتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کیسے سٹروبیری جو ہے ایک اچھا انٹی آکسیڈینٹ ہے اسے فیس پیک کے روپ میں آپ نیامیت روپ سے استعمال کریں تو نشچت روپ سے آپ کے آنکھوں کے کالے گھیروں کی سمشیہ بہت جلدی دور ہو جائے گی تو ہمیں سٹروبیری کا فیشل پیک بنانا کیسے ہے میں دو تین طریقے آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آپ جو ہے اس کی چٹنی بنا لیجئے سٹروبیری کی چار پانچ چٹنی جو ہے سٹروبیری لے کر کے اس کو کھرل میں پیس لیجئے اب مکسی میں بلکل گرائنڈ کر لیجئے ہلکا پیسٹ بن جائے گا اس کا پیسٹ بننے کے بعد آپ اس میں ملائیں ایک چمت چینی اور دو چمت چاول کا آٹا اس پیک کو آپ اپنے فیس پر ہلکی ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے اپلائے کریں اگر آپ کو پیسٹ گاڑھا نظر آتا ہے تو اس میں گلاب جل کے کچھ چمت ملا لیجئے یا پھر کم کر لیجئے اس کو گلاب جل کو تو اپنے کوڈنگ آپ پیسٹ کو سیٹ کر لیجئے پھر اسے آپ ہلکی ہاتھوں سے 6-7-8 منٹ تک اپلائے کریں اور اپنے جو ڈاک سرکلز ہوئے ہیں ان کے بھی اپلائے کریں اس کے بعد آپ اسے سوکھنے دیں دھیان نہ ہے کہ آنکھوں کے نیچے کی سکن کو بلکل بھی رگڑنا نہیں ہے only اپلائے کر کے آپ اسے چھوڑ دیں 10-15 منٹ جب بعد جب یہ سوک جائے گا تو ایک گلاب جل کی باؤل میں گلاب جل لے کر کے اس میں آپ کوٹن باؤل کو ڈپ کریں اور اسے اپنا وائپ آف کریں اس چہرے کو پہنچ لیں ہلکے ہاتھوں سے اور جو آنکھوں کے کالے گھریں انہیں بھی بلکل ہلکے ہاتھوں سے پہنچ لیں رات کو آپ ان داک سرکلز پہ بادام کا تیل لگا کر کے سو جائیں صبح آپ دیکھیں کہ آپ کے چہرے پر ایک الگی نکھار آپ کو نظر آئے گا ہاں جہاں تک ہو سکے تو آپ کوئی بھی سابون جو ہے اس کا فیس پر یوز نہ کریں یہ میری پسنل رائے ہے وہ آپ آپ خود اپنی سوچ کر کے کر سکتے کہ آپ کو کیسے کیا کرنا ہے بٹ جہاں تک ہو اس کے کوئی بھی سابون جو ہے یہ بڑی کمپنیاں جو دعوی کرتی ہیں کہ اس سے یہ ہوگا وہ سابون میں بلکل بھی ریک میں نہیں کرتی ہوں کہ ایسا بھی سابون ہو پھلے ہی وہ بلکل کتنی بھی اس میں آپ نے کریم یوز کی ہو یا تیل کوئی بھی اچھا پادام کا تیل وغیرہ جو کمپنیاں ایڈ کرتی ہیں میں اس کے پکش میں نہیں ہوں وہ کیول اس سابون کو ڈیفرنسٹیٹ کر کے سیلنگ کے لئے جو ہے آپ کو بہک آتے ہیں اگر آپ کو اچھے سے اپنا فیس کا جھان رکھنا ہے تو آپ سارے نیچرل فارمولے جو میں ہمیشہ اپنے ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں آپ یوز کیجئے اور اور کو کو بھی بتائیے اگر یہ آپ کے فارمولا کام کرتا ہے پہلے آپ اپنی ہینس کی سکین پی سے ٹائے کر کے دیکھئے پھر اگر آپ کو سوٹ ہو جاتا ہے فرمولا تو اپنے فیس پر بھی لگائیے آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی میں جو فرمولا آپ کو بتاتی ہوں وہ محاسوں سے بچاتی ہے جن کو دھوپ سے ٹائننگ ہو گئی ہے وہ پی دہی ملا کر کی آپ تین چمچ پی لیجے اور دو چمچ دہی لیجے اس کو اپنے اکورڈنگ پی بنا لیجے یعنی کم چاہے تو کم زیادہ چاہیے تو زیادہ نشجت روپ سے دھوپ میں چلے جاتے ہیں چہرہ جل جاتا ہے اس کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے آپ سٹرو بیری کو کیسے سیو کر سکتے ہیں آپ اسے تیمی آج پر اُبال کر جیم بنا لیجے پیس کر کے اور اسے بوٹل میں بھر کر فیج میں رکھ دیجے پھر ہمیشہ فیس چمچ اورس کا آٹا لے لیں اور آپ اسے سٹرو بیری کا پلپ اس میں مکس کر دیں اور اسے آپ اپنے فیس پر لگائیں اس کے بیس منٹ بعد جب یہ سکھ جائے تو واش کر دیں اور آپ خود دیکھ لیں جب آپ کو ای بھی طریقہ یوز کر دیں آپ کو اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو آپ میرے اس ویڈیو پر کمنٹ ضرور کریں کیونکہ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں بیس سے بیس جان کریں دیں ایک اور طریقہ سیکھ چیرے پر لگا کر ہلکے ہاتھ سے انگلیوں کو گھماتے ہوئے سادھے پانے سے دھو دیں آپ کی پوری dead skin باہر آج جائے گی اور پوری tanning جو ہے چلے جائے گی سٹروری سے آپ ایک اور طریقہ یوز کر کے آپ شوٹ فیس پیک بنا سکتے ہیں اور آپ کیسے بنائیں گے اس میں اور فل کا یوز بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں بنانا بھی میکس کر لگا سکتے ہیں دونوں کو میکس کر لگا لیجے آف چھوڑ دیجے آدھے گھنٹے پیس منٹ اس کے بعد آپ اپنا فیس واش کر لیجے تو آپ کو اس طرح کی طریقے پسند آتے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں thank you for watching friends meet again friends